مبینہ ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے سٹوری میں لکھا کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں رہا انہوں نے لکھا کہ بھیڑ نے جس لڑکی کو حراسہ کیا وہ ایک مرد کے ساتھ تھی اور دن کا وقت تھا لیکن اس کے باوجود انہیں نشانہ بنایا گیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک ہے مریم نفیس نے لکھا کہ خواتین کو دن دہارے حراسہ کرنے والے ایسے افراد کو تعلیم دی جائے انہیں کام پر لگایا جائے اور یہ کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں رہا انہوں نے جس ویڈیو پر عدعمل دیا وہ دو دن قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی اور لڑکے کو لوگ حراسہ کرتے دکھائے دیئے وائرل ہونے والی ویڈیو سے متعلق سوشل میڈیا پیجز نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ویڈیو یوم ازادی کے موقع پر اسلام آباد کی ہے جہاں پارک میں مرد کے ہمراہ جانے والی پینٹ شرٹ پہنی لڑکی کو لوگوں نے حراسہ کیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں لوگ لڑکے اور لڑکی کے پیچھے دوڑتے ہوئے آوازیں کستے آ رہے ہیں جبکہ دونوں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو گلے میں تھامے پارک سے باہر نکلتے دکھائی دئیے اسی طرح دکارہ مائرہ خان نے بھی لہور سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو پر عدیمل دیتے ہوئے خواتین کو حراسہ کرنے کے عمل کو شرمناک قرار دیا مائرہ خان نے جس ویڈیو پر عدیمل دیا اس متعلق بھی سوشل میڈیا پیجز نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی یوم ازادی کے موقع پر لہور میں بنائی گئی جس میں بھیڑ کو نکاب پوشت لڑکی کو حراسہ کرتے ہوئے انہیں دھکے دیتے ہوئے اور ان کے جسم کو چھوٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اسلام آباد اور لہور کی وائرل ہونے والی ویڈیوز پر انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کوئی عدیمل سامنے نہیں آیا ہے جبکہ ڈان نیوز ازادانہ طور پر اس بات کی تحقیق نہیں کر پایا کہ مسکورہ دونوں ویڈیوز کب کی ہیں اور کہاں کی ہیں تاہم سوشل میڈیا پیجز اور ادھکاروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مسکورہ ویڈیوز اسلام آباد اور لہور کی ہیں جو کہ چودہ اگز دوزار چوبیس کو بنائی گئی تھی